بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علا آداء مجمعین الى قیام یوم الدین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہی پشاور میں اتوار کی عبادت سے واپس آنے والے دو پریسٹ پر فائرنگ کی گئی کہ جنبے سے ایک زخمی ہیں اور ویلیم سراج جو ایک پریسٹ تھے وہ گولی لگنے سے جابر نہ ہو سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے پاکستان میں دین کے نام پر توہین دین کے نام پر توہین رسالت کے نام پر توہین مذہب کے نام پر توہین صحابہ اور امہات المومنین کے نام پر جس طرح سے لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے وہ تمام انسانیت کے لیے شرمناک ہے اور خصوصاً تمام پاکستانیوں کے لیے شرمناک بھی ہے خطرناک بھی ہے اور ممکن ہے کہ شدت کی وجہ سے بعض ہماری اگلی نسلیں دین سے نکل جائیں جیسا کہ ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں کہ کول مارکس نے اگر کہا ریلیجن از دو اپیوم آف دو پیپل تو ہماری اگلی نسلیں کہیں گی کہ یہ بالکل صحیح کہا اور اس سے زیادہ دین خطرناک ہے کیونکہ افیم سے اس زمانے میں درد کو کم بھی کیا جاتا تھا اور نشہ بھی کیا جاتا تھا لیکن دین لوگوں کی جان لے رہا ہے تو تمام ادیان والوں کو یہ توجہ دینی چاہیے کہ دین کے نام پر شدت تمام ادیان کے لیے خطرناک ہے اب عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے بلا شک شرمناک ہے لیکن ان کی وجوہات بھی ہیں کیونکہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے ان کی آل پر ظلم ہوا ان کے قول کو حسیان اور بکواس کہا گیا تو نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ اشرف الانبیاء کے جاتے ہی مظلوم لوگوں کو قتل کیا گیا کہ جنب سر فیرز جناب حضرت مالک ابن نویرہ تھے اور ان کی زوجہ محترمہ کی عزت کو پامال کیا گیا لہذا آج تک یہ کلچر چل رہا ہے کہ جب بھی فوائد حاصل کرنے ہوں تو کسی کو کافر بنا دو کسی کو مشرک بنا دو کسی پر زمانے زکاة کی تحمد لگا کے قتل کر دو اور ان کی خواتین کی عزتیں لوٹ لو تو کسی پر توہین رسالت تو کبھی توہین امہات المؤمنین تو کبھی توہین صحابہ کا لیول لگا کر ان کو قتل کیا جائے پاکستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمام مذاہب اور تمام عدیان کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی مخالفت کریں اور روکیں اور ٹوکیں یہ زمداری تمام علماء کی ہے کہ ایک ایک دین اور مذہب کا نام لیں کہ ان میں سے کسی کے قتل کی بھی اجازت نہیں ہے عدیان کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کی عوام کو قتل کرنا چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ سکھ ہوں اور چاہے وہ قائدیانی ہوں گفتگو کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے لیکن معصوم اور بے خطا عوام کو دین کے نام پہ قتل کرنا بلا شک تمام عدیان کے لیے اور تمام مذاہب کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لیے خطرناک ہے پاکستان میں یہ واقعات پہلے بھی تھے اور دنیا جانتی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی دہشت کردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے بلا شک چند مذاہب اسلامی ہیں جن میں سر فیرس دیوبندیت ہے ہم تمام دیوبندیوں کو نہیں کہتے لیکن اس میں شک نہیں کہ اکثر دہشتگر تنظیمیں دیوبندی ہیں اور باقی رہی سے ہی سلفی ہیں اور اب بریلویت میں بھی ایک شدت آ رہی ہے توہین رسالت کے نام پر اور گو کہ ان کو بھی نظریاتی ادبار سے جو لوگ فیٹ کر رہے ہیں وہ بھی اکثر سلفی اور دیوبندی ہی ہیں لہٰذا ملک میں ٹی وی کے ذریعے سے اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان نظریات کو جو غلط طریقے سے پھیلائے جا رہے ہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور نام لے لے کے ادیان اور مذاہب کے بارے میں کہنا ہوگا کہ ان میں سے کسی کا بھی قتل جائز نہیں ہے یہ سمداری ہے پاکستان کی حکومت کی اور آرمی کی کہ وہ تمام مذاہب اور ادیان کے علماء کو کسی جگہ جمع کریں اور مختلف مذاہب اور ادیان کے افراد کا نام لے لے کر کہلوائیں کہ ان میں سے کسی کے خلاف بھی کوئی ایسی کاروائی کرنا کہ جس سے کسی کی جان جائے یا مال جائے یا عزت جائے یا آبرو جائے یہ جائز نہیں ہے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ پاکستان میں کبھی مشال خان کو دین کے نام پر قتل کر دیا کبھی بینک منیجر کو دین کے نام پر قتل کر دیا کبھی آسیہ بی بی کو قتل کرنے کی سازش کی گئی کبھی کم سن بچی پر قرآن جلانے کی تحمد لگا کہ اس کو قتل کرنا چاہا تو کبھی توہین رسالت کے جرب میں شما بی بی اور شہزاد مسیح کو اس عالم میں کہ شما بی بی چار مہینے کی حاملہ تھی اور چار سال کے بچے کے سامنے زندہ بھٹے میں ڈال دیا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ نرس پر تشدد کیا جا رہا ہے کبھی مندر پر حملہ کیا جا رہا ہے اور کبھی سینکڑوں کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا نام لینے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور یہ سمداری ہے پاکستان کی حکومت کی اور آرمی کی کہ وہ تمام عدیان اور مذاہب کے علماء کو کسی جگہ جمع کریں اور تمام مذاہب اور عدیان کا نام لے لے کر ان سے کہیں کہ یہ فتوہ دیں گفتگو کریں کہ ان میں سے کسی کے بھی جان مال یا عزت اور عبرو کو خطرے میں ڈالنا حرام ہے اور جو بھی یہ کام کرے وہ اور جن اداروں سے وہ لوگ پڑھ کے نکل رہے ہیں ان سب کے خلاف شدید کارروائی کی جائے پاکستان میں رہنے والے چاہے ہندو ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں چاہے قائدیانی ہوں چاہے سکھ ہوں اور چاہے ان کے علاوہ کسی بھی دین اور مذہب کے ہوں یہ سب کا پاکستان ہے اور سب کی جان مال عزت عبرو کا احترام ہونا چاہیے ان سب کو شلٹر دینا چاہیے اور رحمت للعالمین کا پیغام سنانا چاہیے اور رحمت للعالمین کی جو رحمت ہے اس کا جلوہ پاکستان میں نظر آنا چاہیے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین